یہ آفت ہو رہی ہے ماں باپ کام کرتے اولاد سو رہی ہے وہ بچہ کے صدرے کا نو بجے تک سو رہا ہے بستر سے اٹھا نہیں چائی کو رو رہا ہے کرمین سے کل کی سمریات بگڑی آتی ہے زیادہ لڑ پیار سے بھی اولاد بگڑی آتی ہے بگڑی اولاد صدار نے کی مسین گیارہ ہزار روپے میں آئے گی اولاد کو صدار کے مسین کو بیچوں کے ڈیڑھوں میں بگ جائے گی زیادہ دن کواڑا رہنا کھوٹا نہیں ہے شادی کے بعد اولینوں کا ٹوٹا نہیں ہے پرانے شادی صدا سے بھو سلو کتنے آفت ہو رہی ہے کہنے میں نہیں آتی آتو ہی دو رہی ہے جمانہ خراب مہنگائی بہت ہو رہی ہے دو عورت والوں کی تو آج گلمہ ہوتا رہی ہے کوئی گھر جوائی تو نہیں ہے گھر کا بے در کسے کہنا چاہیے گھر کا بے در کسے کہنا چاہیے مرد کو سسرال میں رہنا چاہیے سسرال کا سارا ہی کام کرنا پڑے گا بہنوئی ہو کے سالے سے بھی ڈرنا پڑے گا لاچار بن رہنا پڑے کیسے ہے کو دم نہیں گھر جوائیں کی عجت ہوتی گھرے سے کم نہیں آہ کچھ خبر رہتی نہیں نید آ جانے کے بعد ماں باپ لگتے ہیں پورے شادی ہو جانے کے بعد سسرال والوں کو روڑی کھلا رہا گھر والوں کو لکھڑی دکھا رہا جمانہ یاد تک خراب آرہا باپ کو پوستہ نہیں سترال جا رہا ساسوں کی سیغا کرنا بہو کے لیے اچھی بات ہے بہو بھی ایک دن ساس بنے گی ستی بات ہے پانی کا چھانے کی آتا چھانتی نہیں ہے خود میں اکل نہیں ساسوں کی مانتی نہیں ہے چاڑی کر کے لائے تبی سے آفت ہو رہی ہے ساسوں کام کرتی بہو سو رہی ہے ساسوں بھی خراب ہے ہاں ساسوں بھی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھنا جانتی نہیں ہے ڈاکھن کی طرح کھاؤں کھاؤں کرتی ہے مانتی نہیں ہے چوکا دوئے نہ جہروں دے وہ گھری پکا با سیئے جس گھر میں عورتیں روز نین آئے وہ گھری ستیا نہ سیئے یہ بات گھر میں جا کے نہیں کہنے کی میں بھی نہیں کہتا ہوں جہرہ ہو جاتا ہے بیری پینے والوں کے پاس ہمیں بیٹنا نہیں ہے کپڑے جل جائی تو پھر ایتنا نہیں ہے بیری پینے والوں نے کمال کر دیا پڑوں سی کے بستر جلا کے دھر دیا گند کی پسند ہو کما کو خانا سیکھ لے بھیک اگر مانگی نہیں تو بیری پینا سیکھ لے یہ کتابیں ہیں کتاب بیشنے والوں موسیقی موسیقی موسیقی